اسلام علیکم فرینڈز آج کی ویڈیو میں آپ یوٹیوب شارٹس کی مدد سے موبائل فون کے ذریعے بغیر کوئی ویڈیو ریکارڈ کیے ارننگ کرنے کا ایک طریقہ جانیں گے تو اس کام کے لیے آپ کو ایک ایپ کی ضرورت پڑے گی جس کے ذریعے سے آپ ویڈیوز کو ڈاؤنلوڈ کریں گے اور پھر اس کو ایڈٹ کرنے کے بعد آپ ان ویڈیوز کی شارٹ ویڈیوز بنا کر دوبارہ سے اپلوڈ کر دیں گے اس کے لیے آپ سب سے پہلے گوگل پلے سٹور پر آئیے اور یہاں پر فری ویڈیو ڈاؤنلوڈر سرچ کر لیجئے اس کے بعد آپ کے پاس کچھ ریزلٹس آئیں گے وہاں سے آپ فری ویڈیو ڈاؤنلوڈر کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اپنے موبائل پر انسٹال کر لیجئے ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل ٹاپ نو کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اس ایپ کو اوپن کر لیجئے اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک انٹرفیس آ جائے گا یہاں پر آپ ایمازون ڈاؤٹ کوم کو سرچ کر لیجئے آپ کے سامنے ایمازون کی ویب سائٹ آ جائے گی اب یہاں پر آپ اپنی متلکہ نش سے پروڈکٹس کو سرچ کرنے کے بعد ان کی ویڈیوز کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے جیسا کہ اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے ویڈیو ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد آپ کی موبائل گیلری میں آ جائے گی اب اس ویڈیو کو ایڈٹ کرنے کے بعد ہم دوبارہ سے اس کو یوٹیوب پر اپلوڈ کریں گے اس پرپس کے لیے ہم ایک اپلیکیشن یا ایک آن لائن سوفٹ ویر کا استعمال کریں گے جس کا نام ہے کینوا ڈاٹ کوم کینوا ڈاٹ کوم پر جانے کے بعد یہاں پر آپ ایک فری میں اکانٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پر ویڈیو پر کلک کیجئے اور اس کے بعد موبائل ویڈیو کو سلیکٹ کر لیجئے اور اس کے بعد آپ یہاں سے بلینک کو سلیکٹ کر لیجئے یا آپ اپنی مرضی کا کوئی ٹیمپلیٹ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اپنی موبائل گیلری سے ڈاؤنلوڈڈ ویڈیو کو اپلوڈ کریں گے جیسے ہی آپ کی ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی آپ اس ویڈیو کو ری سائز کریں گے یعنی کہ اس کو تھوڑا بڑا کر دیں گے اور غیر ضروری پارٹس کو کٹ کر دیں گے اور اس کے اوپر کچھ ٹیکسٹ لکھ دیں گے اور اس کے نیچے بھی کچھ ٹیکسٹ ایڈ کر دیں گے اس کے بعد آپ اس ویڈیو کو ڈانلوڈ کر لیجئے تو یہ ویڈیو آپ کی موبائل گیلری میں سیو ہو جائے گی اس کے بعد آپ اپنے یوٹیوب چینل پر جانے کے بعد اس ویڈیو کو اپلوڈ کر دیجئے وہاں پر پروپر ٹائٹل ٹیکس ڈالیے اور پروپر ڈسکرپشن ڈالیے اور ڈسکرپشن کے اندر ایفیلیٹ پروڈکٹ کا لنک لگائیے جو کہ آپ ایمازون ایسوسییٹ کی ویب سائٹ سے لے سکتے ہیں آپ یہاں پر اس ویب سائٹ پر اکاؤنٹ بنا لیجئے اور اپنی متعلقہ نش سے ریلیٹڈ پروڈکٹ کو سرچ کرنے کے بعد اس کا ایفیلیٹ لنک ڈسکرپشن میں لگا دیجئے یہاں پر آپ ڈائریکٹ لنک بھی لگا سکتے ہیں اور آپ اپنی ویب سائٹ کا لنک بھی لگا سکتے ہیں اس طریقے سے ویزیٹرز سے آپ کی ویب سائٹ پر آئیں گے اور یہاں سے آپ کی ایفیلیٹ پروڈکٹ کے سیل ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہو سکتے ہیں اور اس طریقے سے آپ ایفیلیٹ کمیشن ارن کر سکتے ہیں اور آپ کا چینل بھی مونیٹائز ہو سکتا ہے اور اگر نہ بھی ہو تو آپ ایفیلیٹ مارکٹنگ کے ذریعے ارننگ کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی آپ ہمارے چینل ٹوپ نو کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے